ٹوٹنے سے پہلے کوئی میں بڑی غلط کام کر جانا چاہتا تھا میں مر بھی سکتا تھا میں ایسی باتیں بھی سوچتا تھا کہ اب آپ کو نہیں میں بتا سکتا کہ میرا زاربند چھوٹا تھا میں نے کوشش بھی کی وہ پنکھے کے ساتھ لٹک نہیں سکا نو مائی کی آر میں جس طرح تحریک انصاف کے رہنماوں کے ساتھ ہوا ان کی پکڑ دکڑ میں سے بے شماروں کے ساتھ جو کچھ آر تک ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں لیکن کچھ نے اس وقت موقع کو گلیمت جان کر اور اپنی جان خلاصی کے لیے پریس کانفرنس کی جو کہ سکریپٹر تھی بڑا مزاق بھی اڑایا گیا پھر اسی طرح پروگرام والے ہی صاحب کتاب میں آئے تو پروگرام بھی کرائے گیا اس میں سے ایک شیکل رسی صاحب کا تھا جس میں انہوں نے ڈرامائی طور پر ان کا نہ وہ سکریپٹ پڑھا بلکہ اس سکریپٹ کے بارے میں باتوں باتوں میں بتاہ بھی دیا کہ اس کے سامنے وہ لکھا ہوا سکریپٹ ہے اس کے بارے میں پھر صحافی کو جو لانتان کیا گیا وہ تو سب کے سامنے ہے لیکن اس صحافی نے جو پھر جھوٹ بولے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہاں پر جو ہے شیکل رسی صاحب نے جہاں ایک دن میں ان کے بائس پروگرام ہوئے عید کے روز کے لیے جو ہے وہاں پر انہوں نے بہت بڑے جو ہے تہل کا خیز انکشاف کی ہیں اسی طرح کا انکشاف انہوں نے جی این این کی پروگرام میں بھی کیا ہے اس سے پہلے وہ کیا کہہ چکے ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بھئی مجھے ایک کرین پر لٹکایا گیا تاکہ میں بشرا بی بی کے خلاف انتہائی غلیز بیان دوں وہ کہتے ہیں کہ میری قسمت اچھی تھی کہ کرین کا ڈرائیور جو ہے پنڈی سے تھا اور اس نے انکار کر دیا کہ اس عمر میں شیف صاحب کی جان کو خطر ہے پھر ایک بڑے افسر کو بلایا جس نے اسے کرین سے اتروا دیا پھر وہ یہاں تک بتاتے ہیں کہ چلے کے دوران جس کو وہ چلہ بولتے وہ کہتے ہیں کہ دوران میں نے دوزگ دنیا میں ہی دیکھ لیا ہے میں اپنی یاداشت کھو گیا ہوں میرے کمرے میں پروجیکٹر لگے تھے اور میں آنکھوں پر تکیہ رکھ کر گولیاں کھا کر سوتا تھا پروجیکٹر پر خوفناک ویڈیوز چلتی تھی اس دن چالیس دن کے چلے سے بہتے تھا یہ مجھے مار دیتے انہوں نے کہا کہ قادر ٹرسٹ میں بھی گواب بنانے کا مجھے کہا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا مجھے کہا گیا کہ آپ کو خان کو نہیں جانتے اور لوگوں نے بھی لکھ کر دے دیا آپ اس کے خلاف پریس کانفرنس کریں کیونکہ ایسے شخص کے لیے مشکلات برداشت کر رہے ہیں جس کے لیے کرنی نہیں شاہیے میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا مجھ پر ایسی مشکلات آئیں کہ خود خوشی کا جو ہے وہ کہتا ہے میں نے سوچا مگر میں نے دیکھا کہ میرا زار بن چھوٹا ہے پنکہ زیادہ ہائٹ پر ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ تو چلہ کاٹ رہے تھے آپ نے بیان نہیں دیا سائی تکلیفہ بتا ہے اتنی اٹھائی وہاں پر وہ کہتا ہے یہ آپ کی غلطی ہے وہ ہر وقت یہ جب آتے تھے کہ تم بہت بڑے بے وکوف ہو اور تم عمران خان کو نہیں جانتے ہم عمران خان کو جانتے ہیں اور تم اپنا وقص آیا کر رہے ہو جن لوگوں نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی آپ ہی کے ساتھ ہی تھے میں نے کہا جی دیا ہوگا میں میں نے دیکھ کر دوں کیوں آپ نے اتنا سخت سٹانس لیا ابھی آپ نے سوچا کہ بس میں نے یہ نہیں کرنا بندہ ٹوٹ بھی جاتا ہے ٹوٹنے سے پہلے کوئی میں بڑی غلط کام کر جانا چاہتا تھا میں مر بھی سکتا تھا میں ایسی باتیں بھی سوچتا تھا کہ اب آپ کو نہیں میں بتا سکتا میرا زاربند چھوٹا تھا میں نے کوشش بھی کی وہ پنکھے کے ساتھ لٹک نہیں سکا اور انہوں نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی میں اللہ کو جان دینی ہے لیکن میں اتنا سکھ تھا منٹلی کہ بھئی اگر یہ باتیں میں اس خاتون کو جانتا ہی نہیں ہوں میں نے اس خاتون کو دیکھا ہی نہیں ہے ابھی بھی آن اوت کہتا ہوں میری کبھی اس سے فون پہ بھی بات نہیں ہوئی تو پھر میں آ گیا اور پھر مجھے پتا تھا کہ میں نے پکڑا جانا ہے الیکشن کے نومینیشن داخل کیے وہ کینسل ہوئے ہائی کورٹ میں گیا منظور ہو گئے پھر یہ ٹروبنن میں لے گئے میرے ڈائیور کسے مل گئے اس کو پیسے دیئے اس کے بھائی کو آئی بی میں رکھا اور اس نے میری لوکیشن بتا دی آج کل تو ٹیلی فون پہ لوکیشن پتا لگ جاتی ہے لیکن شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی اور آپ کا الائنس رہتا پی ٹی آئی کے ساتھ تو پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوتا وہ بعد میں جو سنی اتحاد کاؤنسل اور دیگر کے پاس گئے آپ کی ایک پارٹی تھی آپ اس کو نہیں آفر کرتے دراصل ضلوی بخاری وہاں بیٹھا ایک رول ادا کر رہا تھا لندن میں کیونکہ میرے پاس بعض ایسی غلط اطلاعات تھی ممکن ہے کہ ان کا خیال تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بہت ساری چیزوں کا لیکن عمران خان کی حد تک مشور تھا کہ عمران خان کو ان باتوں کا نہیں بتا وہ اس کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے آپ نے بعد میں ریچ آؤٹ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی ابھی تک نہیں کی کرنا چاہیں گے کوئی چاہے گا تو دیکھی جائے گی میں تو جب تک مسجد میں حیاء لسلا حیاء للفلہ نہ ہو تو مسجد میں بھی آواز آزان کی آنا چاہیے کہ اس کے بعد جاتے ہیں آپ آپ نے دیکھا کہ نو مئی کے واقعات کے حوالے سے اب یہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اب لوگوں کے ظاہر سے بات شک بھی ہو رہا ہے ہمیں بھی شک ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کیا معاملہ ہے کہ اچانک سے یہ تمام لوگ جو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے تھے وہ دوبارہ تحریک انصاف میں آنے کے لیے پر کیوں توڑ رہے ہیں اور پھر وہ دوبارہ جو ہے جس اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کر انہوں نے اتنے سکت بیانات دیے تھے دو دن بھی جیلوں میں صحیح طریقے سے نہیں گزارے تھے آج خواتین جو ہے ڈٹی ہوئی ہیں وہ آت تک بطلب بزرگ خاتون دیکھ لیں کہ یاسمین راشی صاحبہ جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے لیکن یہاں پر دیکھا ہم نے نوجوان سے نوجوان سے لے کہ شیخ رشید صاحب جیسے بزرگ بندے جو ہے وہ ہتیار ڈال گئے تھے لیکن وہ ایک بات پر متفق ہے کہ نو مائی کا واقعہ کی انکوائری ہونی چاہیے نو مائی کے واقعے میں عمران خان ملوث نہیں ہے اگر وہ ملوث ہے آپ انکوائری کریں سی سی ٹی وی فوٹی لے آئیں تو پتہ چل جائے گا لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی تک جو فوٹیج لوگوں کے سامنے آئی ہے اس میں مبینہ طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح آرمی کی گاڑی ہے وہاں پر یوز ہو رہی ہے اور وہاں سے اتر کر لوگ جاں توڑ پوڑ کر رہے ہیں اور پھر دو چار لوگ ایسے بھی مشکوک ہم نے دیکھے جو حجوم کو اس طرف اکسارے تھے کہ آؤ یہاں پر اٹیک کریں تو لہٰذا یہ ایسے لگتے ہیں جیسے ایک پلینڈ تھا برحال آپ لوگوں کے سارے معاملے پر کہکہ نہ ہے اپنی رائٹمنٹ میں ضرورت ہے